اسلام علیکم ویوار کیسے ہیں اور ٹوی ایش پیر ٹھیک ہے آج جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح صبح بھائی نے کہا کہ آج ہمیں لکڑیاں کاٹنی ہیں تو ہم آئے ہیں یہ میرے ساتھ باقی بھی ہیں تو آج سارا دن لکڑیاں کاٹنی ہیں دیکھنے میں بہت آتی ہے کہ جب بھی کسی کا کام ہوتا ہے سب ملجل کر کام کرتے ہیں تو یہ لکڑیاں آج ہم کاٹ رہے ہیں سارا دن کاٹیں گے اس کے علاوہ پھر اس کو لوٹنگ کریں گے اور گھر لے کر جائیں گے پھر اتار دیں گے اور پورا سال اس کو استعمال کرتے ہیں تو شہر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی شہر میں جو ہے وہ نا ہر کسی کو اپنے کام کی ہوتی ہے لیکن ابھی بھی دیاد میں یہ بہت بات پائی جاتی ہے کہ کسی کا کوئی کام ہوتا ہے تو سب بھائی ملجل کر کرتے ہیں جو جسے ہم پنجابی میں منگار کہتے ہیں سب ملجل کر یہی کام کرتے ہیں کسی کا کوئی کام ہوتا ہے کسی کی کچھات وغیرہ لپائی کرنی ہوتی ہے تو صاحب کو بلا لیا سب کٹھے ہو کے ملجل کر کام کرتے ہیں تو یہ بات دیاد میں پائی جاتی ہے اکثر میں نے دیکھا کہ شہر میں اس بات کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تو لوگ جو لوگ شہر میں رہتے ہیں اکثر ان کو اپنے ہمسائد تک کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے اس میں کون رہ رہا ہے تو دیاد میں یہ محبت ابھی بہت پائی جاتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے دیاد میں اگر کسی نے گندم کٹنی ہوتے اس طرح سب یار دوست رشتے دار ملجل کر کام کرتے ہیں اگر کوئی یہ لکڑی کٹنے والی بات آگئی تو سب ملجل کر لکڑی کٹتے ہیں اور کام کرتے ہیں اگر کسی کا اور مسئلہ ہے کسی گھار کی لپائی کرنی ہے یا خرد کیا دھانج کی کٹائی ہو رہی ہے دھانج تو سب ملجل کر کام کرتے ہیں آج یہ دیکھیں ہماری کٹائی ہو رہی ہے تو ابھی ایک لے پر دوسری طرف لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھائی یہاں پہ بھی کٹائی کر رہے ہیں تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے اور دو گھنٹے میں دو اکڑ لکڑی کات لی ہے یہ ہوتا ہے پیار محبت اگر ہر انسان اپنا اپنا کام کرے تو بہت دیر لگ جاتی ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں نا اتفاق میں برکت ہے تو یہ بات واقعی جو بزرگوں نے فرمائی ہے ایک سو ایک پرسنٹ بہتر ہے اگر یہی جو میرا کام ہو رہا ہے اگر خود یہ میرا بھائی ہم کام کرتے ہیں تو دو دل میں دو اکڑ لکڑی ہیں کٹ پاتے لیکن یہ میرا ساں میرا بھان جا ہے اور دو دو سو لگے ہوئے ہیں ہم کٹائی کر رہے ہیں ایک آگشہ میں پتہ بھی نہیں چلا اور اسی سارے ہم نے لکڑییں کات لی تو یہ ہوتی ہے محبت کی بات یہ جہاں بہت پائی جاتی ہے تو شہر میں یہ چیزیں نہیں ہیں شہر میں ہر بندے کی زندگی مصروف زندگی ہوتی ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے پاس بیٹھے کیونکہ آئی نیٹ فیس بک کا دور اگر کسی کے پاس کوئی ٹائم بچ بھی گیا ہے تو وہ جب بھی دیکھو کہ موبیل کے استعمال میں لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ موبیل کے آنے سے فاصلے میٹ گئے واقعی فاصلے تو میٹ گئے ہیں لیکن رشتوں میں دوریاں بھی پیدا ہوئی ہیں پہلے ایک وقت ہوتا تھا جب چار دوست مل کے بیٹھتے تھے کوئی دکھ کی سوک کی بات ہوتی تھی کوئی دکھ شک ہوتی تھی اب میں نے ایک بات یہ بھی نوٹ کی ہے کہ اکثر جب چار دوست مل بیٹھتے ہیں کسی ہوتل میں چلے گئے کسی پارٹی میں چلے گئے تو میں نے یہ بات غور کی کہ بجائے دوسرے کے دکھ شک شیئر کرنے کی بجائے ہر کوئی اپنے موبیل کے استعمال میں لگا ہوا ہوتا ہے اگر پہلے ایک وقت تھا کہ گھار میں صاحب بیٹھتے تھے شام کو کسی نے اپنی دکھ تکلیف بتائی کسی نے کوئی سٹوری بتائی لیکن اگر آپ دیکھا جائے کوئی ایک گھر کے دس افراد ہیں تو دس کے پاس تیٹاچ موبیل ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا موبیل پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ میرے دیکھنے میں تو رشتوں کی دورییں ہوئی ہیں فاصلے تو مٹے ہیں تو لیکن یہ دورییں بھی تو پیدا ہوئی ہیں موبیل کے آنے سے وہ چاہتے ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اپنا موبیل ہے گھروں میں اکثر دیکھا ہوگا اگر آپ چارجر کے بیچے ہر کسی کی لڑائی ہوتی ہے وہ کہتا ہے آپ نے میرا چارجر استعمال نہیں کرنی وہ کہتا ہے میرا چارجر نہیں استعمال کرنا تو یہ بیسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی کبھی کسی بہن بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اس نے میرا چارجر کیوں اٹھایا ہے کبھی بھائیوں میں ہو رہی ہوتی ہے تقرار کہ اس نے میرا چارجر اٹھا لیا ہے یہ بھی آپ نے چیز نوٹ کی ہو یہ تقریباً ایسا ہوتا ہے شاید میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ یہ چیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کیا کہ یہ واقعی حقیقت بات ہے تو جناب دیکھیں لکڑی ہم نے کٹ لی ہیں اب ان کی لوڈنگ ہو رہی ہے یہ تو تین آدمی اوپر کھڑے ہیں باقی نیچے سے اٹھا یہ چڑیا گار سے لے کے آئے ہوئے ہیں گینڈے کو دیکھیں دیکھیں اس طرح سارے مل جو کر لکڑیوں کی لوڈنگ کی جاتی ہے اور لوڈنگ کر رہے ہیں تو ناظرین کیسی لگی میری ویڈیو میں اندھ کرتا ہوں کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جیسا کہ میں آخر میں کہتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل سبکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہی چودری اسد امانت علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ